ہیلو دوستو نمسکر دوستو سواگت ایک اور پھر سے آپ کی یوٹیوب چینل ایسے ایسے سٹڈی 2.0 میں تو دوستو آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں ڈیلی کلنٹ افیرز کے موشت ایسے 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 دوستو آپ دیکھ رہے ہیں 3 جولائی 2020 آج سے ریٹے جتنی بھی کوششن بنیں گے ایسے ویڈیو میں ڈسکرچ کریں گے تو دوستو ویڈیو کو اس کی مت کیجئے پورا ویڈیو ڈسکرچ کریں گے تو آپ دوستو دیکھ لیجئے گا چلیے چلتے ہیں تو کوشن نمبر ایک دیکھیں گے دیکھتے ہیں بھارتی ایٹل کی سب سے ڈیری ڈیٹا میں امریکی نویش گروپ کرلائیل نے کتنے پیشتی عصیداری لینے کی گوشنہ کی ہے تو یاد رکھیں کتنے پیشتی تو دوستو اس کوشن کا ڈیٹا ڈیٹا میں امریکی نویش گروپ کرلائیل نے پیشتی عصیداری لینے کی گوشنہ کی ہے جس سے ایٹل کمپنی کو قریب سترہ سو اسی کروڑ روپے ملیں گے اور باقی پچھتر پیشتی عصیداری ایٹل کے پاس بنی رہے گی یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے دوستو کیا دیکھیں گے کوشن نمبر دو دیکھتے ہیں دیکھیا کیا امریکہ میں چین کی ہواوے اور کس کمپنی پر بین لگا دیا گیا ہے تو یاد رکھیے کس کمپنی پر دوستو اس کمپنی پر بین لگایا گیا ہے لگا دیا گیا ہے لگا دیا گیا ہے لگا دیا گیا تو یاد رکھیے گا اس پر یاد رکھیے گا دوستو بھارت کے دوارہ چین کی کئی مومائل ایپ پر پرتبند لگائے جانے کے بعد حال میں امریکہ میں چین کی ہواوے اور جیڈ ٹی کمپنی پر بین لگا گیا ہے لگی امریکہ کے پیڈل کمیونکیشن کمیشن ایپ سی سی نے حالی میں کمپنیوں کو خطرناک بتایا ہے یاد رکھیے گیا خطرناک ثابت کیا ہے یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے کیا کوشن نمبر تین دیکھتے ہیں کیا دیئے بھارت میں کورونا کی پہلی ویکچین کو ہیدر آباد کی فارما کمپنی بھارت بائیو ٹیک جب ہیدر آباد کی فارما کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے تیار کیا ڈانچ apro documenting وحضرنا کوشن ڈانی यão پاکستن کو ہیدر آباد کی فارما کمپنی بھارت بائیو ٹیکiving Plant c engineering اور نیشنل انسٹوٹ آف بائرولوجی اونے نے مل کر بنایا ہے بیکچین کے ہیومن ٹرائل کے لیے ڈرگ کنٹرل جنرل آف انڈیا نے جو کی منجوری دیوی ہے یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے دوستو کوشن نمبر چار دیکھتے ہیں کیا دیکھے گا بھارتی اسٹیڈ بینک یعنی کی ایس بی آئی نے حالی میں اپنے کون سے استعاپنا دیوست پر تین ایونوں شاکھا شروع کرنے کی گوشرا کی تو بھارتی اسٹیڈ بہم کی آنی کی ایس بی آئی نے اپنے کون سے استعاپنا دیت پر تین ایونوں شاکھا شروع کرنے کی گوشرا کی ہے تو بھارتی اسٹیڈ بنک یعنی کی ایس بی آئی نے حالی میں اپنے 65 ساکھا شروع کرنے کی گوشنا کی ہے بینک کی آنے والے پانچ برس میں پورے دیس میں یونو ساکھا کھولنے کی یوجنا ہے یاد رکھیے گا کتنے پانچ برس میں یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوششن دیکھیں گے گوشن نمبر پانچ دیکھیں گے دیکھیں گے گیا یونیسکو نے حالی میں اپنی گلوبل ایجوکیشن مونیٹرنگ ریپورڈ کا کون سا سنسکرڈ جاری کیا ہے تیار کی کون سا سنسکرڈ جاری کیا چوتھا سنسکرڈ آپسن نمبر دی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا کیا ہے یونیسکو نے حالی میں اپنی گلوبل ایجوکیشن مونیٹرنگ ریپورڈ کا کون سا سنسکرڈ جاری کیا ہے تو چوتھا سنسکرڈ یاد رکھیے گا تو تو یونیٹیڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچر اورگنیزیسن یعنی کی یونیسکو نے حالی میں اپنی گلوبل ایجوکیشن مونیٹرنگ ریپورڈ کا چوتھا سنسکرڈ جاری کیا ہے جس میں کتابوں میں محلاؤں کو جہاں بھی سامل کیا گیا ہے بہاں پر پارمپرک اور پرسوں کی تلنا میں کم پرواہ بھی بکھایا جاتا ہے یاد رکھیے گا چلی اگلا کوشن دیکھیں گے دوستو کیا صورت اسٹوری پیراج دوزار بیس سب ماند کیا گیا ہے تو اس کوشن کا آج آنسر آپ کمنٹ باکس میں دیجئے گا جو کہ کس راج کیے تو یہ یاد رکھیے اس کوشن کا آج آنسر آپ کمنٹ باکس میں دیجئے گا یا بھارت کے کس راج کی انتیس برثے کی برسیہ کرتکہ پانڈے کو کومن بیلت سے صورت اسٹوری پیراج دوزار بیسے سب ماند کیا گیا ہے تو کس کا راج کی چار اوکشن دیو ہیں کیرل پنجاب جہارکن مہارات تو آپ کا ریکٹ آنسر رائٹ کمنٹ بکش میں بتائیے گا چلیے اگلا کوششن دیکھیں گے کوششن نمبر ساتھ دیکھیں گے سیوی نے بے کونس انڈسٹری پر جی دی آر کے نیوموں کے ان لنگن کے معاملے میں دو لوگوں پر کتنے کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا ہے تو یاد رکھیے کتنے کروڑ روپے کا سیوی نے جرمانہ لگایا دو لوگوں پر تو یاد رکھیے اس کوششن کے نیوموں کے ان لنگن کے معاملے میں دو لوگوں پر اک دس ملف روپے کا جرمانہ لگایا تو بیس کروڑ روپے کا یاد رکھیے گا وہ تو پونجی واجار نیام نیوم خورت蛋 کی مامل میں دو لوگوں viu سین کی اگلیں کیجچی کہ سیوی نے مہاری جنال لگایا ہے جس میں سے جو کی گرمیت سنگھ پر ایک کروڑ روپے اور آئی ایس سکھیجا پر لیس لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوششن دیکھیں دوستو کیا دیکھیں کوششن نمبر آٹھ دیکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کی انمت کے بینا بیدیسی لیگ میں کھیلنے پرحالی میں کس کھلاڑی پر پرتبند لگایا گیا ہے یاد رکھیے پر پرتبند لگایا پر اید ہیا پر بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کی انمتی کے بینہ بیدیسی لیگ میں کھیلنے پرijke آئی букی پر پرتبند لگایا تویاں سکیں بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کی انمتی کی بینہ بے لیگ میں کھیلنے پرحالی میں پر آئی پیچھکین کیے جانے کے بعد تامے بیدیسی لیگ میں کھیلنے کی انمتی چاہتے ہیں لیکن بورڈ نے منع کر دیا ہے یاد رکھیے گا چلی اگلا کوششن دیکھیں گے دوستو کیا دیکھیں کوششن نمبر انہیں دیکھتے ہیں ڈلی کے پورو کرکیٹر سنجے ڈوہال کا حالی میں کتنے برس کی عمر میں کورونا بارس سنکرمڈ سے ندھن ہو گیا تو یاد رکھیے ہیں تریپن برس کی عمر میں آپ کا رائی وسر آ جائے گا یاد رکھیے گا کیا دلی کے پورو کرکیٹر سنجے ڈوہال کا حالی میں کتنے برس کی عمر میں کورونا بارس سنکرمڈ سے ندھن ہو گیا تو ڈبلی کی عمر میں یاد رکھیے ہیں تریپن برس کی عمر میں وسکر کا جھلا رنگ گیا ہے اور جہاں نے مسٹری کی امدرر ٹیم سال מת سٹاپ کام کیا تھا ان کے ندھن پر بی سی سی آئی نے سوک جتایا یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے تو کیا دیکھیں کوشن نمبر دس دیکھیں ان میں سے کس دیش کی سینہ نے حالی میں اتیاز کی پہلی محلہ لیپکلین جنرل کی نیوکٹی کی ہے تو یاد رکھیے کس سینہ نے یاد رکھیے اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا آ جائے گا تو یاد رکھیے گا پاکستانی سینہ آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا کیا ان میں سے کس دیش کی سینہ نے حالی میں اتیاز کی پہلی محلہ لیپکلین جنرل کی نیوکٹی کی ہے تو پاکستانی سینہ میں یاد رکھیے گا تو تو پاکستانی سینہ نے حالی میں اتیاز کی پہلی محلہ لیپکلین جنرل کی نیوکٹی کی ہے پاکستانی سینہ میں حالی میں میڈیکل کور کے ساتھ سمد میجر جنرل نگار جوہر کو لیپٹن اینڈ جنرل کے روپ میں نکتے کیا ہے یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے دوستو کیا دیکھیں گے کوشن نمبر گیارہ دیکھیں گے کیا ہے حالی میں لاجر چکویرہ کس دیش کے نئے راشت پتی بنے ہیں تو دوستو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کمنٹ بکس میں دیجئے گا کیا حالی میں کس حالی میں لاجر چکویرہ کس دیش کے نئے راشت پتی بنے ہیں تو دوستو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کمنٹ ورکس میں دیجئے گا ملاوی ہے جکارتا ہے انڈونیسیا ہے ملیسیا ہے تو آپ رائٹ آنسر کمنٹ ورکس میں دیجئے گا چلی اگلا کوشن دیکھیں گے دوستو کیا دیکھیں کوشن نمبر بارہ دیکھتے ہیں کیا دیکھئے گا حالی میں کس راہ سرکار نے ہمارا گھر ہمارا بڈیالے ابھیان کا سروعت کیا تو یاد رکھیے کس راہ سرکار نے یاد رکھیے مدد پردیس سرکار نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا کیا حالی میں کس راہ سرکار نے ہمارا گھر ہمارا بڈیالے ابھیان کا سوارم کیا ہے تو مدد پردیس سرکار نے یاد رکھیے گا دوستو مدد پردیس سرکار نے کوئن نائنٹین ماماری کے کار لگے دیش وی اپی لوگ ڈاؤن کے دوران چھاتروں کی سیچڑک نیمیتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے برچویل پلیٹ فورم پر ہمارا گھر ہمارا ڈھا لے ادھیان شروع کیا ہے یہ یوجدہ چھہ جولائی دوزار بیسے شروع کی جائے گی یاد رکھیے کب سے چھہ جولائی دوزار بیسے شروع کی جائے گی یاد رکھی ہے دوستو بہاکے مدد پردیس کے مکمیندری بات کیا ہے تو سہیو راج پال ہیں تو لال جی ٹنڈہ نے یاد رکھیے گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے دیکھیں گے دوستو دیکھیں گے کیا ہے دوستو یستر ڈی تو پوچھن کل پوچھتے وہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں چھلی گے کیا دیکھیں گے پوچھن نمبر ایک دیکھتے ہیں کیا ہے راستی چکت سکھ دیوس یعنی کی نیشنل ڈاکٹر سے ڈے نیم نمی سے کس دن منایا جاتا ہے تو دوٹری کب منایا جاتا ہے ڈاکٹر سے ڈے تو یاد رکھی گا ایک جولائی اوپسن نمبر ڈی آپ کا رائی جانسر آ جائے گا کیا راستی چکت سکھ دیوس یعنی کی نیشنل ڈاکٹر سے ڈے نمی سے کس دن منایا جاتا ہے تو ایک جولائی کو یاد رکھی گا تو تو بھارت میں پرتیک سال ایک جولائی کو راستی چکت سکھ دیوس منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا عدیس ہے ڈاکٹروں کو ان کے امیل یوگدان کے لیے سمان دینا ڈاکٹر سمانج میں بہت مہتپور بھون کا نماتے ہیں اس سمائے کورونا مہماری کے بچاؤ میں ڈاکٹر اپنی جان کی پرواہ کیے بگر دیس سیوہ میں لگے ہوئے ہیں بھارت میں سال 1991 میں اس دیوس کو منانے کی شروعات ہوئی تھی یاد رکھی گا تب سے پرتیک سال ایک جولائی کو بھارت میں راستی چکت سکھ دیوس منایا جاتا یاد رکھی گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے دوستو کیا دیکھی گا کوشن نمبر ایکی نیشتو لاشت کوشن دیکھیں گے دوستو دیکھئے کیا ہے پچھ ریٹنگ چینے دوزار بیس ایک کس بائیس میں بیکاس در کے انمان کو نو دسمال پانچ پریسٹ سے گھٹا کر کتنے پریسٹ کر دیا تو یہ کتنے پریسٹ کر دیا تو دوستو اس کوشن کا آج 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 آجاے گا آٹھ پریسٹ آفشن نمبر اے آپ کا آج 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 آجاے گا یاد رکھیے گا دوستو پچھ ریٹنگ چینے بیت بستہ 2021 2021 کے لیے بھارت کے برد کی انمان انڈین ایکونومی گروہ ریٹ کو گھٹا کر آٹھ پریسٹی کر دیا ایجنسی نے پچھلے ماہ اس کے نو دسمال پانچ پریسٹی رہنے کا انمان جتایا تھا حالانکہ اس نے چالو ویت برس 2019 بیس کے دوران ارث ویستہ میں پانچ پریسٹی سنکوچن یعنی کی ایکونومک جو کی کنٹیکشن کے اپنے پچھلے انمان میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے بھارتی ارث ویستہ کی 2019 بیس میں انمانیت ڈردی ڈرد چار ڈس ملو دو پیسٹی رہی ہے یاد رکھی کتنی چار ڈس ملو دو پیسٹی رہی ہے یاد رکھیا 2019 بیس میں یاد رکھیے گا تو آئی ہوپ دوستو ہمارے ویڈیو آپ کو پشنٹ آئے ہوگی تو ایک کمنٹ بکس میں کمنٹ اور لائک کر کے جارے بتائیے گا جو بھی دوستو ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلید ہمارے چینل کو سبکھائی جگہ اور بیل آکھیں دوانا نہ بھولی جو آپ کو نوڑی گزن سمیں پہ ملتا رہے تو چلیے چلتے ہیں تو جائے ہنگ جائے واد بندے ماترہ ملتا رہے تو چلیے